ملک الموت سے پوچھا گیا کیا آپ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے ہوئے دکھ اور تکلیف ہوئی ملک الموت نے کہا دو بندے ایسے تھے جن کی روح کو قبض کیا تو میرے دل میں رحم کا حیال آیا رحم آیا کون سے دو بندے اے اللہ ایک برتبہ آپ نے سمندر کے اندر کشتی ٹوٹی ایک عورت نے ایک نو ملود بچے کو اپنی چھاتی کے لیے گایا ہوا تھا کشتی ٹوٹ گئی وہ تختے کے اوپر تھی اپنے بچے کو دودھ بلا رہی تھی آپ نے مجھے حکم دیا اس عورت کی روح کو قبض کر لیا جائے میں جب اس عورت کی روح کو قبض کرنے لگا میرے دل میں حیال آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا اللہ نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہیں دیا عورت کا دیئے عجیب معجرہ کہا وہاں پہ میرے دل میں رحم آیا کہا دوسرا کہا دوسرا واقعہ یہ تھا جب شداد نے ساری زندگی کمائی کی اس کمائی سے خوبصورت باغات بنا لیے جنت قائم کر لی سارا مال و دولت لگا لیا ظلم جبر ساری جادو کی ساری طاقتوں کی ساری حرام کمائی کا اپنا خوبصورت ترین باغ عام معنی میں جنت ہی بنا لی اس میں عرائش کر کے زبائش کر کے بڑی شان و شوکت سے جب اس میں داہل ہونے لگا پوری زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس شداد کو اس کی اندر قدم نہ رکھنے دینا ابھی اپنی جنت میں داہل نہ ہو اس کی روح کو قبض کر لیا جائے تو میرے دل میں حیال آیا اللہ اگر چند لمحے اس کی موت کا مؤخر کر لیتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیتا کہ ساری زندگی میں نے جو کچھ کما کے بنایا یہ کیسا ہے اس کو ایک لمحے کے لیے انجوائے کر لیتا میرے دل میں یہ دو واقعات ہیں جو رحم کے پیدا ہوئے اسرائیلی روایت کے الفاظ ہیں اللہ نے کہا تجھے پتہ ہے یہ جو شداد تھا یہ کون تھا کہا کون تھا کہا یہ وہی بچہ تھا جس کو اس کی ماں نے چھوڑا میں رب نے تنہا یگانا یکتا اس کو پالا اس کو پوسا اس کی پرورش کی اس کی نشو نمہ کی اس کی ہٹیاں کندرست ہوئی آپس میں مضبوط ہوئی تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا یہ وہ ہے جس کو ماں کی بھی اگوش نہ ملی جس کو رب نے پالا تھا اور رب ہی کی بغاوت پہ اتر آیا اس لیے یہ اس کو سزا دی کہ اس کو جنت میں بھی اپنی ہی تیار کرتا دیکھنے کی محلت بھی نہیں